آپ سے پہلے بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے اشیاء کی ضروریہ کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا گیا گھی اور آئل غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں گھی کی قیمت میں فی کلو 23 روپے کا اضافہ کیا گیا گھی کی فی کلو قیمت 320 سے بڑھ کر 343 روپے تک پہنچ چکی ہے آئل کی قیمت میں بھی فی لیٹر 40 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے آئل کی قیمت 360 سے بڑھ کر 400 روپے ہو چکی ہے آپ کو بتائیں کہ غریب آدمی کی پہنچ سے اب اشیاء ضروریہ بھی دور ہوتی نہ جا رہی ہیں گھی اور آئل غریب عوام کی پہنچ سے دور ہے گھی کی قیمت میں فی کلو 23 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے گھی کی فی کلو قیمت 320 سے بڑھ کر 343 روپے تک ہو چکی ہے جبکہ آئل کی قیمت میں بھی فی کلو 40 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے آئل کی قیمت 360 سے بڑھ کر 400 روپے ہو چکی ہے مزید تفصیلات اس حوالے سے جانیں گے ماجد کلاسوں سے ماجد بتائے گا عوام کا کیا ردعمل ہے اس مہنگائی پر آپ کو بتاتے چلیں کہ مہنگائی کے دوش پر سوار چیزیں جو ہیں عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں گھی کی قیمت میں فی کلو 23 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے جبکہ گھی کی فی کلو قیمت 320 سے بڑھ کر 343 روپے تک پہنچکی ہے جبکہ آئل کی قیمت میں بھی فی لیٹر 40 روپے کا اضافہ کیا گیا آئل کی قیمت 360 تھی جو کہ اب بڑھ کر 400 روپے تک ہو چکی ہیں ماجد سے مزید رابطہ کریں گے ماجد بتائے گا عوام کا کیا ردعمل ہے اس مہنگائی پر جی ماجد بتائے گا عوام کا کیا ردعمل ہے اس مہنگائی پر دوسری نماز اگر ہم گھی اور آئل کی قیمتوں کی بات کریں تو گھی اور آئل کی قیمتیں ایک دفعہ اس میں جو وہ پھر سے اضافہ ہوئے اگر ہم گھی کی بات کریں تو گھی کی فی کلو قیمت جو وہ پہلے 320 روپے تھی اب فی کلو جو قیمت ہے 343 تک جو وہ پہنچ چکی ہے 23 روپے کا اضافہ ہوئے اگر ہم آئل کی بات کریں تو آئل کی قیمت میں بھی جو وہ آئل کی پہلے قیمت 360 روپے تھی اب 350 سے جم کر کے جو ہے وہ 400 تک فی کلو تک پہنچ چکی ہے شہری کافی پریشان ہے شہری ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے ہم بات کرتے ہیں جی سر بتائیے گا گھی لینے آپ آئے ہوئے ہیں ریٹس میں آئے روز اضافہ ہو تجارت کیا کہیں گے پہلے دن پہلے بھی زیادہ مانگائی تھی آپ بھی تیسر بڑھ گئے ہیں اب ہماری پہنچ سے بہت دور ہو چکا ہے مانگائی ہمیں کھا رہی ہے اب کیا کریں ہم کہاں جائیں ہم کس کو رکیش کریں اب پتہو کھان صاحب کیسے بڑی سستی چیزیں دیں گے اب ہمیں کوئی چیز سستی نہیں میری جی نوکھ ہو گیا دکاندار حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جا وہ بات کرتے ہیں جی سر بتائیے گا گھی اور آئیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے کس ریٹ پر آپ کو جب وہ گھی میسر آتا ہے کیا کہیں گے گھی کا ریٹ جوب درجوب زنبڑ ہے آج گھی کا ریٹ تین سو تیر تالیس روپے ہو گیا تیس روپے کلو کا اضافہ ہو گیا گھی کا اور آئیل کا تیس سے چالیس روپے کلو پر ہو گیا یہ ہماری سمجھ سے باہر ہو چکا ہے کہ اتنی مہنگئی ہم نے کبھی نہیں دیکھی جس اتنی مہنگئی اس حکومت میں ہوئی ہے کبھی اتنی مہنگئی نہیں ہوئی اور ڈبل ہو گئی ہیں چیزوں کے ریٹ ڈبل ہو گئی ہیں ایک چیز ڈیڑھ سو روپے کلو تھی آج وہ تین سو روپے کلو ہو گئی ہے ہمارے خان صاحب کہتا ہے کہ مہنگئی کام ہو گئی ہے پتنی خان صاحب شاید مارکیٹ کبھی نہیں کرتے بلکل دکاندار حضرت اس حوالے سے پریشان ہے اور حکومت وقت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس بڑتوی مہنگئی کو کنٹرول کیا جائے تاکہ جو غریب عوام ہیں ان کی مشراد میں کمی ہو سکے دوسرین اب شہری بھی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ گی اور آئیل کی قیم پی جائے تاکہ جو غریب طبقی کے جو شہری ہیں جن کی آمدہ نکام میں آخرجاز زیادہ ہیں اس بڑتوی مہنگئی سے سب بھی پریشان ہیں ماجید اپڈیٹ کر رہے تھے بہت چکتے دکانداروں کا کہنا ہے کہ اتنی مہنگائی کبھی نہیں دیکھی جبکہ عوام کا کہنا ہے ہنڈیا کیسے پکائیں ہر چیز کو تو آگ لگ چکی ہے مزید عوام کا کیا کہنا آئیے آپ کو سماتے ہیں سو تئیس اور چالیس روپے گھی میں تئیس روپے اور آئیل میں چالیس روپے اضافہ ہو گئے ہیں اس کے حکومت کی ذیعہ سے اپیل آگے سستا ہو تھوڑا سا گھی بغیرہ گھی کی جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہ تو بالکل آسمان سے ٹکر رہی ہیں جو قیمتیں آج کل ہو گئی ہیں صرف گھی کیا اور بھی باقی چیزیں ہیں جس طرح چینی ہے ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں چینی اب ایک سو دس روپے کلو تک پہنچ چکی ہے اب کیا کریں اب غریب بندے ہیں جو بہو مہنگ ہے ترہ چار کلو چار سو کلو ہے ہر شاہ مہنگی غریب کلے پاسے ہیں عوام کی دوہائی آپ نے سنی خانوال شہر میں یوٹلیٹی سٹور سے آٹا چینی گھی سب غائب ہے شہری سستی اشیاء کے لئے یوٹلیٹی سٹور کے چکر لگانے پر مجبور ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک طرف حکومتی دعوے ہیں جبکہ دوسری جانبی یوٹلیٹی سٹور پر کچھ بھی مویسر نہیں ہے مزید تفصیلہ جانیں گے ندیم مغل سے ندیم بتائے گا اس حوالے سے کیا کہنا ہے شہریوں کا حکومت کی جانب سے یہ دعوے کے جا رہے ہیں کہ سٹور پر شہریوں کو شیخ خرد و نوہ جو ہے وہ سبسیڈی کم قیمتوں پر فراہم کی جا رہی ہیں لیکن خانوال کے اگر صورتحال کی بات کی جائے یہاں پر گھی اور آٹا سٹور پر دستیاب نہیں ہے جس کے لئے سے شہریوں کا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور شہری یہاں پر چکر کاٹ رہے ہیں مزید ہم بات کر لیتے ہیں کیا صورتحال ہونے ہیں جی چیز کا ریٹ کم ہے وہ یہاں ہے ہی نہیں نہ آٹا ہے نہ گھی ہے رمضان شریف میں ایک سو ستہ روپے کا کلو مل رہا تھا گھی چلو مخلوق لے رہی تھی اب دو ساٹھ روپے کا کر دیا ہے تو گھی نہ دارت گھی ہے ہی نہیں آٹے کا کروڑ دست پاندہ روپے کم ہے تو آٹا نہیں ہے اور یہ باقی چیزوں میں بھی صورتحال ہر چیز کا ریٹ بڑھا دیا گیا ہے غریب آدمی کے لیے تو مرنا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے غریب آدمیوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ سستی اشیاء جو ہے وہ یہاں پر نہیں مل رہی ہے مزید یولیٹسٹور کے منیجر موجود ہے ان سے ہم جانتے ہیں سوال جی بتائے گا آئے لے بھائی باقی شہری کہہ رہے ہیں کہ گھی اور آٹا دستیاب نہیں ہیں تو کیا بجائے سے یہ تو بھائی آنی رہا ہے آٹا اپنی روٹین میں آ رہا ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن سو بیک اسی بیک وہ لوگ لے رہے ہیں یہ جو آٹا دوسرے دن آتا ہے سو بیک یا سی بیک تو یہ تو کم نہیں ہے لوگ شہریوں کے ڈیمانڈ کے والے بھر جو ہمارا کوٹہ ہے وہ ہی ملتا ہے ہمیں جتنا جی بلکل کوٹے کے مطابق دوسرے روز آٹا تو آ رہا ہے لیکن گھی کی سپلائی جو ہے وہ بند ہے اسی بلک شور کے منیجر کا بھی کہنا ہے دوسرے دن شہری جو ہے وہ شکایات کرتے دخائی دے رہے ہیں اور مطالبہ کرنے شہری دخائی دے رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ اچھیا ضروریہ فراہم کے جاتے بہت شکریہ ندیمہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا